اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اجسامكم اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا اللہ تمہاری باڈی نہیں دیکھتا تمہارا شریر نہیں دیکھتا تمہارا جسم نہیں دیکھتا ولیکن ينظر الى قلوبكم و آمالكم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اس حدیث کو کچھ لوگ misuse کرتے ہیں اس حدیث کا بولے دیکھو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صورتوں کو نہیں دیکھتا داڑی رکھو چاہمت رکھو صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا اللہ دل کو دیکھتا ہے صحیح بات ہے دل صحیح رہے گا تو چہرے پر داڑی رہے گی جس کا اللہ تعالی عمل دیکھتا ہے اللہ تعالی دل دیکھتا ہے جب دل صحیح ہوگا جب عمل صحیح ہوگا تو چہرہ بھی آٹومیٹیکلی صحیح ہوگا تو اس حدیث کو اس کا میس یوز نہ کیا جائے بھئی اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا لہذا جیسا بھی چہرہ ہو اصل چیز تو دل ہے ہماری بہت ساری ماں بہنیں کہتی ہیں ارے اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے اصل پردہ کیا ہے دل کا پردہ ہے آدمی بڑھکے میں نکل رہا ہے پردے میں نکل رہی ہے ایک عورت اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس سے بہتر تو وہ عورت ہے جو بغیر پردے کے نکل رہی ہے لیکن غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے یہ لوجک اسلام میں نہیں چلے گی یہ لوجک اسلام میں نہیں چلے گی کیوں اس لیے کہ اگر دل صحیح ہے تو آپ پردہ کرتی ہیں اگر آپ کا دل صحیح ہوتا تو آپ یقیناً پردہ کر دی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت پردہ نہ کرے اور دل صحیح ہو دل صحیح ہے تو پردہ بھی کرنا پڑے گا نا اس لیے کہ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے تو ان دونوں حدیثوں سے ایک بات کلیر ہو گئی کہ دل بہت اہم چیز ہے اور دل کی اصلاح کے بغیر انسان کی اصلاح پاسیبل نہیں ہے دل کو پہلے صدارو دل کی اصلاح کرو